جیک اسٹیٹیوز کا اردو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر دوکشمیر کے لیفٹرنٹ گارڈر منو جسنہا نے ہفتہ کو کہا کہ انہوں نے سات اکس 2020 کو یوٹری کی باغ دوڑ سمالنے کے فوراں بعد اس روایت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس سے سرکاری خزانے کو بہت بڑا دھچکا لگا انہوں نے کہا کہ جب میں 2021 میں سرکاری دفاتر واپس سری نگر منتقل ہوئے تو دربار مو کی دہائیو پر محیط عمل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا سکم صوبرا کے زیرہ تمام بی ایچ یو یورالوجی اپٹیٹ اور سابق طلبہ کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹرنٹ گارڈر منو جسنہا نے کہا کہ دربار مو کے مہنگے عمل کے تحت ہر سال سری نگر میں ہزار اور جمعو میں آٹھ سو کمری افسران اور ہیلکاروں کی رہائش کے لیے قرائے پر لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس خرچے کو بچانے کے لیے دربار مو کی روایت کو ختم کیا پنچ میں لینڈ سلائڈنگ سے مگل روڈ پھر بند وادی کشمیر کے شوپیانزلہ کے جڑواں ازلہ راجھوری اور پنچ سے ملانے والی مگل روڈ کو ہفتے کے روز تازہ مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ بارش کے درمیان نینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اس پہاڑی جلہ میں رتا چھمپ کے قریب سڑک کو دوبارہ بند کر دیا گیا مزرزم نرندر موڈی آج تلنگانہ پہنچے اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹو کا سنگی پنیاد رکھا پی ایم موڈی نے انتخابی ریاست تلنگانہ کو اکسٹھ سو کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹو کی سوک آتی ہے پی ایم کے سینئر رہنمہ محمد یوسف تاریگامی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تین سو ستھر سے متعلق ارضیوں کی جلد سمات قابل ستائش ہے اور امید ہے کہ آئینی حقوق کی بحالی میں عدالت عزمہ سے انصاف ملے گا تاریگامی نے ان باتوں کا اظہار کل گامہ میوہ سنت سے واپس تل لوگوں کے ایک میٹنگ کے بعد نامنگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا مراب موسم امرنات یاترہ دوسرے دن بھی معتل سری نگر جمہو شہرہ بند سالانہ امرنات یاترہ خراب موسمی حالت کی وجہ سے دوسرے روز بھی معتل رہی حکام نے بتایا کہ یاتریوں کو جمہو کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے گفا کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وادی کشمیر میں موسمی ایڈوائزری اور مستدھات بارش جاری ہے اور نگاہ کی یاترہ وادی میں بالتل اور پہل کام کے جڑوہ راستو پر مسلسل دوسرے دن بھی معتل رہی اور نگاہ کی رات بھڑ کی بارش نے رامبنزلہ میں پندھان میٹھر اور دیگر مقامات پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ میں ٹکیٹ اودے گرنے کی وجہ سے سری نگر جمہو شہرہ پر ٹرافک روک دیا گیا ہے ہندوستان اور پاکستان میچ کا شائقین کے ساتھ ساتھ اکھیلاری بھی انتظار کر رہے ہیں اگلے چار ماہ کی بات کریں تو ٹیم انڈیا اور پاکستان چار مختلف ٹورنمنٹس میں آمنے سامنے ہوں گے سب سے وڑا مائت پندرہ اکتوبر کو احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بیڈی سی حاجن نظیر احمد نے ہفتہ کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر احمد نے کہا کہ علاقائی جماعتوں کی حکومت کے دوران وزیروں کے سفارشی خطوط کے ذریعے ناہل مستقین کو پی ایم ای وائی سکیم دی گئی ہیں لیکن آج کل انتظامیہ پی ایم ای وائی کی سکیم کے طرح شفاف طریقے سے گھر بنا رہی ہے نظیر احمد کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے مقامی جماعتیں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں نظیر احمد نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حاجن بلوک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مقام نہیں اور زمین بھی نہیں وزیر اعظم نیردر مغدی جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ پہلی بار ایک وحلیانہ قدم مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں بھی پال ٹیکس میں ہوں دو ہزار سے میں بھی پال ٹیکس میں ہوں لیکن پہلی بار گورنر جناب منوش سہنہ صاحب نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ جتنے بھی بے گر لوگ ہیں ان کو گھر دیں گے ان کے پاس زمین نہیں ان کو زمین دیں گے لیکن میں بہت شکریہ کرتا ہوں لی بارنر صاحب کا جلدی ہندوستان میں سیون کروس اچوئیڈی فور ورچوال عدالت ہوگی جہاں پر ٹرافک چالان کے علاوہ بھی کئی معاملات کا نمٹارہ کیا جا سکے گا پھلہا یہ ورچوال عدالت صرف ٹرافک چالان کے مقدمات نمٹاتی ہے تمالی کشمیر کفارہ زرا کے جاگر پورا علاقے میں آج دو پہر پوہری ندی میں جوبنے کے بعد دو کمسن بچیوں کو بچا لیا گیا جبکہ تیسرے کو بچانے کا کام جاری ہے حکام نے بتایا کہ تین بچیاں اس وقت جوب گئی جب انہوں نے ایک لڑکی کی چپل بچانے کی کوشش کی جو دریا میں اس وقت گر گئی جب وہ دریا پر بنے پل پر چل رہے تھے اس خبر کے فیرنے کے فوراں بعد مقامی لوگوں اور پولیس نے ایک مجھتر کا آپریشن شروع کیا جس سے دو کمسن بچیوں کی بحفاظت بازیہ بھی ہوئی انہوں نے مزید کہا ایک لڑکی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے جس کی تلاش جاری ہے محرم الحرام سے پہلے بھارتیا جنتا پارٹی کے ذرا جنرل سیکرٹری منظور امیڈار نے جمعہ کو اندرکوٹ سنبل میں اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے دوران منظور امیڈار نے الڈی انتظامیہ سے سنواری کے شیعہ کمیونٹی کے علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی درخوست کی منظور امیڈار نے کہا کہ سنواری میں شیعہ برادری کے کئی علاقے ایسے ہیں جو پینے کی پانی سے محروم ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیگر سہولیات سے محروم ہیں منظور امیجار نے ایل جی انتظامی سے درخواست کی کہ شیعہ کمیونٹی کے علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ جو آج ہم نے پریس کانفرنس بلائی ہے اس پریس کانفرنس بلانی کا ایک ہی مداور مقصد ہے کیونکہ نارد کشمیر میں اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہماری جو کانسٹونٹ شیعہ سمکھ سونہ واری اس میں ایک لاکھ بارہ ہزار ووٹورز ہیں جنوے قریبا 89ة عزار Woorent lustیہ کمیونٹی سے ہیں اور اگر یہاں پہ سمتھ سونہ واری کیوں ہم بات کریں گے خاصوصاً اندرپور کی بات کریں گے خاصوصاً ناوگام کی بات کریں گے زالپور کی بات کریں گے عجنا کی بات کریں گے سرائی رنگرہ پڑ کی بات کریں گے محرم الحرام سے پہلے ہی ہم اپنے منوج صلاحہ ساب سے مزارش کرتے ہیں محرم الحرام سے پہلے ہی تمام ما generated جہاں جہاں بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ چل رہی تھی تو اس میں کافی عرصے سے پرابلم ہے تو یہی مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے نرنے لیا ہے کہ جہاں پہ جنرل سیکٹری میں نے یہاں کے ہمارا جو ٹی سی صاحب ہے جو کافی عرصے سے ملو یہاں پہ کام کر رہا ہے اور جس پرکار سے انہوں نے کام کیا ہے ہم اس کام کو سرانہ کرتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے ہی ہر جگہ پہ ناؤگام ہو زالپور ہو گھنچپورا ہو ناجن ہو سرائی ڈگر پورا ہو جتنی بھی آلاکھز ہیں ان کو بازر تطور پر پانی کی جو ٹیکرز یہاں پہ گورنٹ رکھے ہیں ان کو بازر تطور پر وہ سلیدہ دیا جائے گا آرہم آئر ویڈک جاڑی بھوٹوں سے تیار کی گئی دوائی بغیر آپریشن کے بواسی کبز گیس پیٹ کی در ہر جماری کا علاج بغیر آپریشن کے کیا جاتا ہے بواسیر کا علاج صرف داختے میں ہے کہ اس پیٹ کی در دی پوری بیماری کا سہایا ہوتا ہے دوائی تیار کی جس میں ایک خوراک یہ ایک خوراک ہے مجھے خود بھی مجھے بھی میں نے اپنے آپ پہ ہی آزمایا میں مجھے بھی خود یہ بیماری تھی میں تین سال سے مجھے یہ بواسیر کی بیماری کی کھونی بواسیر تھی اس لئے میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ دوائی بنایا ہے سات دن کے بعد میرا جو میری بواسیر کی بیماریوں ختم ہوتے ہیں ایسی مائیں بہنیں ہیں جن کو جو شرمندہ ہوتی ہیں کہ ایسی بیماری بتانے میں لہذا شرمندہ نہیں ہونا چاہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ کینسر کی جڑ ہے کینسر یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں جے کے سٹیٹ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہمارے مزید اپ ڈیٹس کی نوٹفیکیشن مل سکیں ناظرین اپنے کاربار کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر ہے 9906-336516